ریویلنگ آئیز کی نئی سیریز کلاس آف کیوریسیٹی میں آپ کا سوگت ہے میں ہوں سورپ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے من میں کچھ پرسن ہمیشہ ہی اتھل پتھل مچاتے رہتے ہیں اور ہم ان پرسنوں کا اتھر ڈھوننے میں لگے رہتے ہیں اور اس کے لیے ہماری مدد کرتی ہے سائنس مگر آج ہم آپ کو کچھ ایسے پرسن بتانے جا رہے ہیں جن کا جواب سائنس کے پاس بھی نہیں ہے نمبر ون کیا بھگوان ہے سائنس کے انسار 13.7 بلین ایئر پہلے ہماری یونیورس بگ بینگ کے کاران بنی پر سائنس کبھی بھی یہ نہیں بتا پائی کی بگ بینگ کیوں ہوا اور اس کا کاران کیا تھا اس کے علاوہ آج تک ویگیانک یہ بھی پتا نہیں لگا پائے کہ اس دنیا میں فرسٹ لیونگ آرگنزم کسی لائف لیس میٹر سے کیسے پیدا ہوا میتھمیٹیشین روزر پین روز نے ہماری یونیورس کو لائف کے ساتھ پیدا ہونے کی پروبیبیلیٹی کیلکولیٹ کی تو پتا چلا کہ اس کی سمبھاؤنا جیرو کے قریب تھی ایسا کئی ویگیانکوں نے سائنس کی مدد سے جاننے کی کوسس کی مگر یہ پرسن آج بھی ایک رہس سے بنا ہوا ہے کہ آخر کس سکتی نے ہمیں بنایا کیا بھگوان ہے نمبر ٹو ہم کیسے یادوں کو یاد رکھتے ہیں جب بھی کبھی ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تب ہمارے دماغ میں کچھ فیزیکل چینج ہوتے ہیں اور یہ فیزیکل چینج نیورونز کے نیٹورک میں ہوتے ہیں مگر آج تک ویگیانک اس پرکریہ کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ چینج کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہمارے نالج کو سٹور کرتے ہیں ان سب کے باوجود سائنس کی اس کے بارے میں کئی تھیوری ہیں جو سٹیقتہ سے اتر نہیں دے پاتی اس میں سب سے رہسمی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی یادوں میں کیسے پہنچتے ہیں ایک سیکنڈ سے بھی کم سمیمے ہم پریزنٹ سے اپنی کئی سالوں پرانی یادوں میں پہنچ جاتے ہیں کئی دسکوں سے اس ویسے میں ریسرچ جاری ہے مگر یہ اب بھی ایک رہس سے بنا ہوا ہے نمبر تین ہم سپنے کیوں دیکھتے ہیں پرارامبھک سببتاؤں کا ماننا تھا کہ سپنے پرتوی اور عیسور کے بیچ کا دوار ہیں مگر سائنس اسے نہیں مانتی ایک تھیوری کے انسار جو ہم اصل جندگی میں نہیں کر پاتے وہ ہم اپنے سپنے میں کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں سپنے ہمارے ایموشن کو کنٹرول کرنے میں مہتپونڈ بھومی کا نباتے ہیں ایک ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ جس سپنے کو دیکھتے وقت ہمارے آنکھوں کی پتلیاں زیادہ ہلتی ہیں اس سپنے کو یاد رکھنے کی سمبھاونا بھی زیادہ ہوتی ہے ان سب کے باوجود ہمیں اپنے سپنوں میں الگ الگ اکرتیاں کیوں دیکھتی ہیں یہ ایک پرسنک پنا ہوا ہے نمبر فور ہم جوہائیں کیوں لیتے ہیں اوسطان ایک وقتی اپنی پوری جندگی میں ڈھائی لاکھ بار جوہائیں لیتا ہے اس کے باوجود سائنس ابھی بھی اس کومن ریفلیکس کے پیچھے کا کارن نہیں جان سکی ہے حال ہی کی ریسرچ میں پتا لگا ہے کہ جوہائیں سے ہمارا برین تھنڈا ہوتا ہے جس کے کارن ہماری بدھیمتہ بڑھتی ہے مگر اس کے بارے میں پریابت ثبوت نہ ہونے کی کارن اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ہمارا جوہائیں لینا آج بھی ایک پرسنک بنا ہوا ہے نمبر پانچ ہماری یونیورس کس سے بنی ہے جو بھی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ سب ایٹم سے مل کر بنا ہے مگر یہ ایٹم پوری یونیورس میں صرف 5% ہے بچا ہوا 95% ابھی تک unexplained ہے پچھلے 80 ورسوں میں ایسٹرونومرز نے یہ پتا لگایا ہے کہ یونیورس دو مٹیریل سے مل کر بنی ہوئی ہے ڈارک میٹر اور ڈارک اینرڈی جہاں ڈارک میٹر گیلیکسیز کو آپس میں باندھے رکھتا ہے وہیں ڈارک اینرڈی یونیورس کے فیلنے کا کارن ہے لیکن یہ ڈارک میٹر اور ڈارک اینرڈی کو نہیں دیکھا جا سکتا یہاں تک کی الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن سے بھی اس کا پتا نہیں لگایا جا سکتا جس کے کارن ان کو ڈھونڈنا ابھی تک ناممکن ہے نمبر سکس مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بیگانیکوں نے موت کو دو بھاگوں میں بھاٹا ہے کلینیکل ڈیتھ اور بائیلوجیکل ڈیتھ کلینیکل ڈیتھ اسے کہتے ہیں جب ہمارا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے جبکی بائیلوجیکل ڈیتھ اسے کہتے ہیں جب ہمارے سب ہی انگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں ان سب کے باوجود مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ایک ریسرچ کا وشہ بنا ہوا ہے کئی لوگ جنہوں نے نیر ڈیتھ ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کیا ہے ان کے انسار مرنے کے بعد ہم کسی روسنی کی گفہ میں کھچنے لگتے ہیں اور کئی لوگوں نے تو اپنے مرے ہوئے رشتے داروں سے ملنے کی بات بھی بتائی ہے پھر بھی اس وشے پر سائنس کے پاس کوئی بھی جانکاری نہیں ہے اور یہ آج بھی ایک پرسنک بنا ہوا ہے نمبر سات بلیک ہول کے تل میں کیا ہے بلیک ہولز کا گرابیٹیشنل پل بہت ادھک ہوتا ہے جس کے کارن جو بھی اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر سما جاتا ہے ویسے تو ایسٹرونومرز نے بلیک ہول کے بارے میں بہت سی جانکاری گھٹی کر لی ہے مگر پھر بھی ابھی تک ایسٹرونومرز بلیک ہول کے تل میں کیا ہے یہ پتہ لگانے میں اسمرت ہیں آئنسٹین کے انسار بلیک ہول اپنے آپ یا اپنے اندر ہی گرتا چلا جاتا ہے اور انانت روپ سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے وہیں دوسرے بہت گانے کو کماننا ہے کی بلیک ہول دوسری یونیورس میں جانے کا دوار ہو سکتا ہے جس کی مدد سے ہم دوسری یونیورس میں جا سکتے ہیں دربھاگ سے ہمارے پاس ابھی اتنی انت تقنیق نہیں ہے جس کے کارن ہم ان تھیوریز کو سچ ثابت کر سکے اس لیے سچ ابھی بھی ایک رہسیب بنا ہوا ہے نمبر ایٹ کیا بھوت پریت ہوتے ہیں بھوت ہوتے ہیں یا نہیں یہ صدیوں سے چرچہ کا وشب بنا ہوا ہے ویسے تو دنیا میں فوٹو یا ویڈیو کی طور پر ان کے کئی سبوت ملتے رہتے ہیں مگر یہ سبوت سائنس نہیں مانتی ان کی سٹیڈی کرنے کے لیے ویڈیانک اور گھوشٹ انٹر دونوں ہی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹر اور تھرمل ایمیجنگ کا اپیوک کرتے ہیں مگر ان کے بعد بھی آج تک انہیں پکتہ طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا ہے اور یہ آج بھی ایک رہسیب بنا ہوا ہے نمبر نائن پلیسیبو ایفیکٹ کیسے کام کرتا ہے پلیسیبو ایفیکٹ ایک ایسی گھٹنا ہے جہاں روگی کو یہ وشفاس دلا دیا جاتا ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا جس کاران اس کے ٹھیک ہونے کی گھٹی بڑھ جاتی ہے جسے ڈاکٹر کئی دیسکوں سے سمجھنے میں ناکام ہے کہ صرف وشفاس ماتر سے کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے پلیسیبو ایفیکٹ پر کئی سوت چل رہے ہیں مگر یہ اب بھی ایک راج بنا ہوا ہے اس طرح ہے کہ کئی پرسن دنیا میں موجود ہیں جن کا جواب سائنس کے پاس آج بھی نہیں ہے اس سیریز کا اگلا ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کے دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بند ماترہ جہن